قومِ روت پر اللہ کے عذاب کا واقعہ حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے آپ حضرت ابراہیم کے دور زمانے میں آہلِ صدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کی منصب پر فائز ہوئے صدوم کے آس پاس پانچ نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شہکار تھا یہاں باغات کی کسرت تھی لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی اردون شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور گزائی ذریعات کو پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے مگر یہ بات صدوم کے لوگوں کو بالکل بھی نہ پسند تھی ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلو، اناجو اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں ایک دن صدوم کے لوگ اس بات پر گروہ فکر کر رہے تھے کہ بھائر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محفل میں آیا اور کہا اگر تم ان سے پیٹھا چھوڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے پھر اہل صدوم نے اس فعالبت کو اپنا پیشہ بنا لیا اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفالی اس قوم کا دستور بن گیا تھا یہاں بے حیاء عام ہو گئی حکمران سردار روصہ ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا بڑی محفل میں یہ لوگ اس فہاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے تلمود میں لکھا ہے کہ اہل صدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سکت ظالم دھوکے باز اور بد معاملہ تھے کوئی مسافر ان کے علاقے سے باخیریت نہ گزر سکتا تھا کوئی گریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا بارہا ایسا ہوتا تھا کہ واہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاکوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعویٰ دی اور بدکارے کی اس گھناو عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا حضرت لوت علیہ السلام نے کہا تم بے حیائی کیوں کرتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لزت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو حضرت لوت علیہ السلام اہل صدوم کو دن رات وازو نصیحت کیا کرتے لیکن قوم لوت پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا بلکہ وہ بہت فخری انداز میں یہ کام کرتے تھے انہیں حضرت لوت علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا لہذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے حضرت لوت علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا لہذا ایک دن اہل صدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فہاشی اور بدکاری کو ڈھیل دے رکھی تھی لیکن جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لہذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا پھر یہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے حضرت لوت علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سب گبرہت اور پرشانی میں مبتلا ہو گئے انہیں یہ خطرت محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی جو کافروں کے ساتھ تھی لہذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوت کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پہنچے حضرت لوت علیہ السلام نے کہا اے قوم یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لئے جائز اور پاک ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوان نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی لاہستہ آدمی نہیں حضرت لوت علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بھی واقف ہو حضرت لوت علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دی اور ان نوجوانوں کے ایک کمرے میں چھپا دیا ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت لوت علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی بے بسی اور پرشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا اے لوت ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہن سکیں گے ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اہلہ سدون حضرت لوت کے گھر کا دروازہ توڑنے پر آگئے لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونہ انہیں مارا جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈہلے باہر نکل آئے اور بسارت ظاہر ہو گئی یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوت کے پاس بد نیتی سے آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے اس وقت ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی صبح کا آگاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اخار دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرگوں کے بولنے کی آوازیں سنی پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے صبح صبح شروع ہونے والا یہ عذاب اشراک تک پوری بستی کو نیست نبوت کر چکا تھا قوم میں لوت کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سمندر کی اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے اس لیے اس ڈیٹسی یعنی بحریہ مردار کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے